بنائیں گے تو بہت سارا وقت حرم شریف میں گزار سکتے ہیں مثلا وہ زہر کے وقت عزیزیا سے کھانے کعبہ آئیں اور عشاء کے بعد تک یہی کعبہ میں موجود رہیں بیچ میں اگر کھرنے پینے کی ضرورت پڑ جائے تو وہیں قریب اسے ہوتل میں معمولی حلکہ کھانا پینہ لے سکتے ہیں جسے وہ زیادہ زیادہ وقت حرم میں گزار سکیں اور اس کے بعد عشاء کے بعد واپس عزیزیا پہنچ کر کے آپ وہاں جا کر کے آرام بھی کر سکتے ہیں اور اپنی دوسرے ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں چاہے بے شمار حاجی صاحبان جو عزیزیا یا اس طرح کے دور کے علاقوں میں رہتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں بسوں کے ذریعے یا اپنے پرائیویٹ گاڑیوں کے ذریعے سے حرم شریف آئے اور زیادہ زیادہ وہ حرم شریف میں گزارے ہیں حرم شریف میں بعض دفعہ تجدید وضوع کی ضرور پڑتی ہے قضاء حاجی کے ضرور پڑی تو اس وقت نیا نیا حاجی پریشان ہوتا ہے اب میں کہاں اپنے دیرے پر جا کر کے اپنی بلڈنی میں جا کر کے وضوع کروں گا وہ تو کافی فاصلے فرق ہے اس سے پریشان ہونے کے بات نہیں ہے حرم شریف کے چاروں طرف بے شمار غصر کھانے باتروم اور ٹائلٹس بنے ہوئے ہیں اس لیے وہاں مکہ مکرمہ مدینہ طائبہ پہنچتے ہی حرم شریف کو استعمال کرنے کے لیے کدھر سے جانا پڑے گا خواتین کے لیے الگ باتروم ہوتے ہیں مردوں کے لیے الگ باتروم ہوتے ہیں جب آپ حرم شریف میں پیشان پا کھانے کے ضرورت محسوس کریں بے تقلع حرم شریف کے باہر آ جائے اور وہاں باتروم جہاں ہیں وہاں جا کر کے اپنی ضرورت پوری کر کے وضوع کر کے واپس حرم شریف میں گزار پہنچ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ نے اپنی بلڈنگ پہنچیں اور بلڈنگ پہنچنے کے بعد کافی دیر وہاں لگ جائے حتاکہ نماز بھی جھوٹ سکتی ہے اس کے مقالبے یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ آپ حرم کے آس پاس کے بیت الخراؤں میں اپنی ضرورت پوری کریں حدود حرم میں مختلف سمتوں میں کبوتر بھی ہوتے ہیں اور لوگ شعب کے ساتھ ان کبوتروں کو دانے بھی ڈالتے ہیں بہت سارے علاقوں کے لوگ ان دانوں میں سے کچھ مخصوص قسم کے گیاہوں کے دانے چکتے ہیں اور لوگ گیاہوں کے دانے چکتے ہوئے ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ گیاہوں کے دانے اگر ان خواتین کو استعمال کرائے جائیں جن کا اولاد نہیں ہو رہی ہو تو ان دانوں کے وجہ سے ان کا اولاد ہو جائے گی یہ تواہماتی بات ہے اس کے طرف ہرگز دہان نہیں دینا چاہیے یہ بالکل غلط ہے ایسے دانوں میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ کسی بے اولاد شخص کو اولاد مل جائے نہ جانے یہ کیسے یہ بات پھیل گئی بشور ہو گئی ہے کہ صاحب حرم شریف کے کبوتروں کو جو دانے ڈالے جاتے ہیں ان دانوں میں سے کوئی خاص قسم کا دانہ اٹھانا ہوتا ہے اور وہ پھر ان خواتین کو استعمال کرائے جائے جن کو بچہ نہ ہو رہا ان کو بچہ ہو جاتا ہے اسلام میں اس طرح کے تواہماتی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے حضرت نبی علیہ السلام نے اس طرح کے تمام باتوں کو منع فرمایا ہے اس لئے اس سے خود بھی پرحیز کریں اور اگر آپ کے جاننے والوں میں کوئی مرد یا کوئی عورت اس طرح کے دانے اٹھا رہے ہوں تو نربی کے ساتھ ان کو سمجھائیں کہ یہ بہتر طریقہ نہیں ہے حضرت کے دوران چونکہ خطرہ اس بات کا رہتا ہے کہ آدمی راستہ بھول جائے اور راستہ جب بھول جاتا ہے تو اپنی بلڈنگ میں پہنچنا مشکل ہوتا ہے وہ اپنے لئے اور اپنے ساتھیوں کے لئے پریشانی کے ذریعہ بنتا ہے اس کے لئے بہت آسان ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گم نہ ہونے دے طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہاں سے آپ کو جو قڑا دیا جائے یا جو ہاتھ باننے کے لئے رسٹ دیا جائے یا آپ کے گلے میں جو کار لٹکایا جائے ہر وقت وہ کار اپنے گلے میں لٹکا کر کے رکھیں اور آپ کے ہاتھوں میں جو کڑا لگایا گیا ہے وہ کڑا اپنے ہاتھوں میں لگا کر کے رکھیں یا آپ کے ہاتھوں میں آپ کے مولم کے طرف سے جو رسٹ دیا جائے گا اس پر آپ کا ایڈرس و پتہ لکھا ہوگا وہ ہرگز کسی جگہ بھی اپنے سے دور نہ ہونے دیں وضوح کریں وضوح میں اوپر نیچے ان کو کر لیا جائے لیکن تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا خدا نخواستہ اگر آپ گم ہوگئے اور آپ بتا بھی نہیں پا رہے ہیں کہ آپ کی بلڈنگ کہاں ہے تو اس کار کی مدد سے کوئی بھی پولیس والا کوئی بھی وہاں کا کارندہ یا حج کمیٹی کی طرح سے متعین وہاں خدام الحجار آپ کی مدد کر سکیں گے لیکن اگر آپ کے پاس کار بھی نہ ہوا اور ہاتھوں میں جو کڑا ہے وہ بھی آپ اپنے ہوتل پر یا اپنے ڈیرے پر بھول کر کے آئے ہیں تو آپ اپنے ہوتل کا پتہ بھی نہیں بتا سکیں گے اور کوئی آپ کی مدد بھی نہیں کر سکے گا اس لیے اس طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ کڑا اور یہ رس اور وہ گلے میں لٹکا ہوا آپ کا پتہ جو کار کی شکل میں ہے وہ ہر ہوت آپ کے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے گسل خانے میں بہت سارے لوگ گسل کرتے ہیں اس کو نکال کر رکھ دیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں اور بعد میں حرم جا کر کے یاد آتا ہے اور پھر کبھی راستے بھول جاتے ہیں تو آپ بھی پہنچنی پہنچیں ابتدائی دنوں میں جب آپ مکہ مکرمہ یا ودینہ طعیبہ پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ابتدائی دو تین دن تک آپ کو راستے ہی یاد نہ رہیں گے اس وقت کوشش کرنی چاہے کہ چند آدمی مل کر کے چلیں جب بھی حرم جائیں تو چند آدمی مل کر کے جائیں واپس آئیں تو مل کر کے آپ واپس آئیں چند دنوں کے بعد جب آپ کو راستے یاد ہو جائیں گے پھر آپ کو اپنے ساتھوں کی ضرورت نہیں رہے گی آپ بے تکلق حرم جا بھی سکیں گے اور آپ بھی سکیں گے بہت سارے لوگ جب مکہ مکرمہ یا ودینہ طعیبہ پہنچتے ہیں تو شیطان ان کو بازاروں میں گھنانے لگتا ہے وہاں کی اونچی اونچی دکانوں کے سامان دیکھنے میں وقت گزارتے رہتے ہیں حالانکہ ان کو نہ خریدنا ہوتا ہے لیکن وہ صرف دیکھ کر کے اپنے دل کو تسکین دیتے ہیں اور بہت سارا وقت ان کا وہاں کے بازاروں میں وہاں کے شاپنگ کمپلکسوں میں گزارتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ وہاں جا کر کے تو گناہی ہوتے ہیں بدنظری ہوتی ہے اور وہاں بے پردگی بھی ہوتی ہے اور دنیا کی تمنہ اُبھرتی ہے اور آدمی کو حسرت ہوتی ہے میرے پاس اگر پیسہ ہوتا میں فلا چیز خریدتا میں یہ چیز خریدتا اس لیے مشورہ یہ ہے ہرگز ہرگز وہاں کے ان اونچے شاپنگ سنٹروں میں اور ان مالز میں بلکل نہ جائیں ان کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے صرف اپنی ضرورت کی چیزیں اپنی قریب کی دکان میں خرید کر کے پھر اپنی ضروریات پوری کریں اور زیادہ زیادہ وقت کھانے کعبہ کے اندر گزاریں کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے لیکن اس ضرورت کو کبھی آدمی شاک کے ساتھ پورا کرتا ہے اسے طرح طرح کے قسم قسم کی کھانے اور لذت والے کھانے بنانا چاہتا ہے لیکن اس سفر میں آپ تائے کر کے جائیں کہ ہم کھانے پینے کے شاک پورا نہیں کریں گے بلکہ جہاں جیسا کھانا ملے گا اسے پر اتفا کریں گے حتیٰ کہ ملہ میں عرفات میں مزدلفہ میں اگر کھانا نہ بھی ملہ تو ہم معمولی چیز پر اتفا کر لیں گے بسکٹ کھا لیں گے چائے پی لیں گے جوس پی لیں گے اور اسی پر اتفا کر لیں گے کھانا نہ ملنے پر نہ واویلہ مچائیں گے نہ ذہم ٹنشن دیں گے اور نہ بریشان رہیں گے مقامات مقدسہ یعنی منہ عرفات میں خاص طور پر وہاں کے لوگ جوس تقسیم کرتے ہیں اور کھانے پینے کے دوسری چیزیں تقسیم کرتے ہیں بسکٹ تقسیم کرتے ہیں کھانے کے پیکٹس تقسیم کرتے ہیں وہاں بعض دفعہ حاجی صاحبان ایک دوسرے کو دھکا دے کر کے اس طرح سے ان پیکٹوں کے پیچھے لپکتے ہیں کہ جیسے زندگی میں کبھی کچھ کھا جائی نہ ہو ایسے موقع پر اس طرح کی غلطی نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمارے ذریعے سے دوسرے کو تقلیف ہو دھکے لگ جائیں بعض دفعہ اللہ نے بہت مال دیا ہے مگر جب وہاں مخت کا خانہ تقسیم ہوتا ہے تو ایسے انسان اس کے لئے پیچھے دوڑتا ہے جیسے بہت زیادہ غریب انسان جس کے بعد کوئی کھانے پینے کا سامان نہ موجود ہے نہ آئندہ خریدنے کی سکت ہے جیسے وہ دوڑتا ہو ایسے موقع پر کوشش کرنی چاہیے عصار کریں اور دوسروں کو لینے دیں اور اگر آپ نے کھانا لے لیا ہے اس کو ضائع کرنے کے بجائے دوسروں کو استعمال کرائیں بہت ساری حاجی صاحبان جگہ جگہ سے دودھ کے پیکٹ جوس کے پیکٹ بسکرز کے پیکٹ بریانیوں کے پیکٹ لے کر کے رکھتے ہیں کھا بھی نہیں پاتے ہیں اور حرس کی وجہ سے اپنے پاس جمع رکھتے ہیں اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو بعد میں پھینک دیتے ہیں تو کھانے کو ضائع کرنے سے پرحرس کریں ہرگز ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کے باس کھانے پینے کوئی چیز ہے نہ خود استعمال کر سکے اور نہ کسی دوسرے کو استعمال کرنے دی لہٰذا اگر آپ کے باس ضائع کھانے پینے کی چیز ہوں تو اپنے ساچوں کو دیں دوسرے حضرات کو استعمال کرائیں مگر ضائع نہ ہونے دیں بہت سارے لوگوں میں تصور یہ ہے کہ صاحب مکہ کے لوگ سخت مزاج اور مدینہ منورہ کے لوگ نرم مزاج ہیں ہو سکتا ہے کسی نے کسی درجے میں یہ بات صحیح ہو لیکن بہرحال یہ تفسرہ کرنے کی چیز نہیں ہے اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن ہم یہاں سے یہ تیع کر کے جائیں گے کہ ہم وہاں کے لوگوں کے مزاجوں پر ہرگز کوئی تفسرہ نہیں کریں گے کیوں؟ مکہ مکرمہ کے لوگ اللہ کے گھر کے مجاور ہیں اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں ہم ان پر تفسرہ کریں ان کے مزاجوں کے مطالب ان کے روئیوں کے مطابق یہ مناسب نہیں ہیں اسی طرح سے مدینہ منورہ کے لوگ اللہ کے نبی کے پڑوسی ہیں اور اس مقدس شہر کے رہنے والے ہیں ہماری زبان سے ان کے مطالب تفسریں نکلیں ہرگز یہ مناسب نہیں ہیں بس تصور یہ کرنا چاہے کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں باقی سارے ٹھیک ہیں اگر کہیں کسی کی طرف سے تلخ کلامی کے سامنا ہو تو اس وقت بھی تصور یہ کریں کہ غلطی شاید میری ہی تھی میں اس کو اپنی بات سمجھا نہ سکا جس کے لتیجے میں اس کو ٹنشن ہو گیا اور اس نے مرسے تیز کلامی سے بات کی چاہے کوئی دکاندار ہو چاہے کوئی پولیس والا ہو چاہے وہاں کا کوئی باشندہ ہو چاہے کسی دوسرے ملک کا کوئی انسان ہو ہم دوسروں کے مطالب بدزنی کریں اور دوسروں کو غلط سمجھیں اور دوسروں کو بدمزاج کہیں نہیں ہرگید مناسب نہیں ہے اللہ جللہ شان و ارشاد فرماتے ہیں یا ایوالدین آمن اشتری ہو کثیر من الزم اے ایمان والو بدگمانی سے بچو اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمائے ایا کا وزن بدگمانی سے بچو تو دوسرے کے مطالب راہے قائم کرنا دوسرے کے مطالب کمر سپاس کرنا دوسروں پر تفسرہ کرنا خصوصا مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے رہنے والوں کے مطالب اس طرح کے تفسریں ہرگز مناسب نہیں ہیں ظاہر ہے اگر ہماری زبان سے اس طرح تفسریں نکلے کہ مدینہ طیبہ کے فلاں چیز اچھی نہیں ہے مردینہ طیبہ کے لوگ اچھے نہیں ہیں مکہ مکرمہ کے لوگ بدمزاج ہیں اور وہ ابو جہل کی اولاد ہیں اور ابو جہل کی مزاج والے ہیں اس طرح کے تفسر اگر ہمارے زبان سے نکل گئے اور قیامت کے دے ہم سے پوچھا گیا کہ تم اپنا حج کرنے کے لئے آئے تھے یا یہاں کے لوگوں پر تفسر کرنے کے لئے آئے تھے تو شاید یہ ایمان والا وہاں اس بات کا جواب نہیں دے سکے گا اس لئے اپنی زبان کو ان بیجر تفسروں سے محفوظ رکھیں اور اگر زبان کو محفوظ رکھنے میں ہم کامیاب ہوگے تو انشاءاللہ بہت ساری گناہوں سے ہم بچ کر کے واپس آئیں گے اس پورے سفر میں نیت یہ رہنی چاہیے کہ ہم اللہ کے فریضہ ادا کرنے کے لئے جا رہے ہیں یہ نیت ہر جز نہیں ہونی چاہیے کہ جب ہم واپس آئیں گے لوگ ہمارا استعبال کریں گے لوگ ہمارا احترام کریں گے ہمارے نام کے ساتھ حاجی کا لفظ جوڑ دیا جائے گا اس کے بعد پھر ہمیں مجلسوں میں اونچی جگہ پر بٹھایا جائے گا لوگ ہمارے ساتھ احترام کا معاملہ کریں گے ہم حاجی صاحب کہلائیں گے اس طرح کے احساسات اگر ہوئے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کا یہ سارا سفر حج ریا کا شکار ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ حج قبول نہ ہو لہٰذا فریضہ خداوندی کی ادائیگی اور ندامت اور توازف کے ساتھ جتنا اس کا اشتہذار ہوگا اتما بہتر ہی بہتر ہوگا جب ابھی نماز پڑھتا ہے تو وہ یہ شوق نہیں رکھتا ہے کہ لوگ میرے نام کے ساتھ نمازی جوڑیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں اس کے تمنہ نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے نام کے ساتھ روزہ دار جوڑا جائے اسی طرح سے اگر اللہ نے ہم کو حج کی سعادت عطا فرمائی تو ہم اس کی ہرگز تمنہ نہیں کریں گے کہ لوگ ہمارے نام کے ساتھ حاجی کا لفظ جوڑیں اور ہمارے احترام کریں بلکہ یہ کہ یا اللہ میں آپ کے گھر میں حاضر ہوا تھا شاید میں وہاں کے حقوق ادا نہ کر سکا اور جیسا مجھے کرنا چاہے تھا ویسا میں کرنا سکا اس لیے میری کوتائیوں کو ماں فرما دیں بجائے اس کے گلوں میں احترام کریں اللہ کے نبی علیہ السلام تو یہ دعا پڑتے تھے سبحانہ کے ماں عبدنا کہا کر عبادت سبحانہ کے ماں شکرنا کہا کر شکر سبحانہ کے ماں ذکرنا کہا کر ذکر اور جیسی آپ کی معرفت ہونی چاہیے ہم نہ کر سکے ان احساسات ان جذوات اور تصورات اور ان کیفیات کے ساتھ جب آپ انشاءاللہ سفر حج پورا گزاریں گے تو یہ حج آپ کے لیے انشاءاللہ اور آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے اور آپ کے نسلوں کے لیے اور ساری امت کے لیے خیر کے ذریعہ بنے گا حج کے پانچ ایام میں جو عامال انجام دینے ہوتے ہیں ان کا آگاز مکہ مکرمہ سے ہوتا ہے اور مکہ مکرمہ ہی آ کر کے ان کی انتہا ہوتی ہیں چنانچہ آٹھ تاریخ کو جب آپ حج کا احرام باندیں گے احرام باندنے کے بعد آپ کو مکہ مکرمہ سے منہ پہنچنا ہے یعنی یہاں مکہ مکرمہ سے آپ کو اس آٹھ تاریخ کو منہ پہنچنا ہے مکہ مکرمہ سے منہ پہنچنے کے مختلف راستے ہیں مختلف راستوں سے گاڑیاں منہ پہنچتی ہیں اور مکہ مکرمہ سے منہ پہنچنے کے لئے پیدل راستہ بھی ہے جن حضرات کو راستہ معلوم ہو اور منہ میں اپنا ٹینٹ معلوم ہو وہ اگر چاہیں تو پیدل بھی آ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ معلم کے انتظام کے ساتھ جس گاڑی میں معلم بھیجنا چاہے گا اس گاڑی میں مکہ مکرمہ سے منہ پہنچیں یہ آٹھ تاریخ ہوگی ایک دن پہلے ہی وہاں لے جانے کا انتظام کیا ہو تو آپ ایک دن پہلے یعنی ساتھ اور آٹھ کے درمیانی رات میں بھی منہ پہنچ سکتے ہیں آٹھ تاریخ آپ نے منہ میں گزاری پانچ نمازیں یہی ادا کی نو تاریخ کو منہ سے آپ کو عرفات پہنچنا ہے چنانچہ نو تاریخ کو منہ سے جب آپ عرفات چلیں گے تو منہ سے مختلف راستے ہیں مثلا آپ منہ سے جب چلیں گے تو ایک راستہ ایسے آتا ہے منہ سے عرفات کے لیے گاڑیوں کا راستہ اس راستے سے گزرتے گزرتے یہ عرفات پہنچتا ہے اسی طرح سے منہ سے ایک راستہ یہاں سے ہوتے ہوئے مزدرفہ کے دائیں طرف گزرتے گزرتے پھر وہ عرفات پہنچتا ہے اسی طرح سے منہ سے پیدر کا راستہ بھی ہے جو تقریباً چودہ کلومٹر کے قریب بنتا ہے وہ بھی منہ سے درمیانی راستے سے ہوتے ہوئے عرفات پہنچتا ہے نو تاریخ آپ نے پورا دب عرفات میں گزارا اس عرفات میں جب آپ وقوف عرفہ کریں گے تو بہتر تو اپنے ٹینٹ کے اندر ہی ہے لیکن اگر آپ جبل الرحمت جانا چاہیں گے تو اس کی بھی اجازت ہے بلکہ افضل ہے لیکن ساتھ میں یہ بات ذہن میں رہے کہ کہیں جبل الرحمت جاتے ہوئے آپ اپنے ساتھوں سے چھوٹنا جائیں اور جبل الرحمت جا کر کے واپس آنے میں اپنے ٹینٹ کے علاوہ کسی اور جگہ اندر پہنچ جائیں اس طرح سے آپ کو پریشانی ہوگی لیکن اگر آپ جبل الرحمت جانا چاہیں تو وہ عرفات سے یہ نیچے کی طرف چلنا ہے اور یہ جبل الرحمت ہے جب آپ دیکھیں گے تو وہاں ہزاروں لاکھوں انسان ہوں گے اس پہاڑی پر دعاوں میں مشغول ہوں گے جبل الرحمت اگر پہنچنے میں کامیاب ہوگے تو ضرور جائیں اور دعاوں کا احتمام کریں بہرحال نو تاریخ کو آپ نے عرفات کے اندر وقت دن گزارا آفتاب گروب ہونے کے بعد عرفات سے آپ کو مزدلفہ چلنا ہے اور یہاں عرفات سے گاڑیوں کے ذریعے بھی اور پیزل بھی آپ مزدلفہ آ سکتے ہیں یعنی عرفات سے یوں چلتے ہو چلتے آپ مزدلفہ پہنچیں یہ نو تاریخ اور دس تاریخ کے درمان کے رات ہوگی یہ رات آپ کو مزدلفہ میں ہی گزارنی ہے اور یہی مغرب اور عشاء کی نماز عطا کرنی ہے اس کے بعد پھر یہی آپ آرام کریں گے پھر تحجیب کی نماز اور فجیب کی نماز کے بعد اسی مزدلفہ میں آپ وقوف کریں گے اور آفتاب نکل آنے کے بعد مزدلفہ سے واپس منہ کے طرف کوچ کریں گے منہ کے طرف چلیں گے مزدلفہ سے گاڑیوں میں بھی آ سکتے ہیں اور پیدر بھی آ سکتے ہیں یعنی مزدلفہ سے آپ واپس منہ کے طرف چلیں جو تین چار کلومیٹر کی فاصلے پر ہیں منہ پہنچنے کے بعد یہ دستاریخ کے صبح ہوگی منہ پہنچ کر کے آپ کو ایک کو شیطان کو کنکر مارنے ہیں یہ منہ ہے اور یہاں سے یہ جمعرات ہیں یہ جو تین دیواریں ہیں ایک دیوار یہ ہے ایک دیوار یہ ہے یہ دراصل تین شیطانوں کی علامتی جگہیں ہیں تو آپ جب منہ سے شیطانوں کو کنکر مارنے کے لئے چلیں گے تو آپ یہاں سے چلتے بھی آئیں گے اس پہلے شیطان کو کنکر آج نہیں مارنے ہیں اس دوسرے شیطان کو بھی کنکر نہیں مارنے ہیں اس تیسیر شیطان کو آپ کنکر مار کر کے پھر یہاں سے واپس واپس اپنے خیمے کے طرف چلیں گے چاہے آپ یہاں سے واپس اپنے خیمے میں آئیں اور چاہے یہاں سے واپس اپنے خیمے میں آئیں ادھر سے بھی راستے واپسی کے ہیں اور یہاں سے بھی راستے واپسی کے راستے ہیں باران اپنے خیمے میں آپ پہنچ گئے اسی منع میں تقریباً یہاں پر قربان گاہ ہے وہاں جا کر کہ آپ اپنی قربانی کریں اور اگر آپ نے کسی اور کے ذریعے سے قربانی کرائی ہو بشتے کے وقابل اعتماد ہو اسے معلوم کر لیں جب وہ یہ کہے گا کہ آپ کی قربانی ہو گئی اس کے بعد منہ میں ہی دس تاریخ کو آپ اپنے بالوں کا حلق کر لیں بالوں کا حلق کرنے کے بعد پھر تو یا تو احرام کی ہی چادروں میں اور یا پھر اپنے احرام کی چادر اتار کر اپنے کپے پہن کر کے پھر منہ سے مکہ مکرمہ توافی زیارت کے لئے چلیں یہ آپ ایسے منہ سے مکہ مکرمہ توافی زیارت کے لئے چلیں گے منہ سے ایک راستہ یہاں سے بھی آتا ہے منہ سے ایک راستہ یہاں سے بھی گزرتا ہے اور منہ سے ایک راستہ ان جمرہ کے قریب سے پیدل بھی آتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچتا ہے گرز منہ سے مکہ مکرمہ آنے کے مختلف راستے ہیں گاڑیوں کے پیدل پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے اور ٹرین کے بارال کس طرح سے کسی نے کسی طرح سے آپ منہ سے مکہ مکرمہ پہنچے یہ دس تاریخ یا تو زہر کے بعد کا وقت ہوگا یا اثر کے بعد کا وقت ہوگا یا عشاء کے بعد کا وقت ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گیارہ تاریخ کے صبح کا وقت ہوگا بارال جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے یہاں آپ کو توافی زیارت بھی کرنا ہے اور صحیح بھی کرنی ہے جب توافی زیارت تو صحیح صحیح فارع ہوگے تو اب مکہ مکرمہ سے واپس مینا پہنچنا ہے چاہے پیدل آئیں چاہے گاڑیوں کے ذریعے سے آئیں بارال مکہ مکرمہ سے گیارہ تاریخ کو صبح کو یا گیارہ تاریخ دس تاریخ کی درمانی راہ کو یا گیارہ تاریخ کی شان کو آپ مکہ مکرمہ سے مینا واپس پہنچیں جب آپ مینا واپس پہنچ گئے تو اپنے خیمے سے آپ ٹینکر اٹھائیں گے کیونکہ یہ گیارہ تاریخ ہوگی چاہے دوپہر سے پہلے کا وقت ہو چاہے دوپہر کے بعد کا وقت ہو لیکن جب مینا پہنچیں تو گیارہ تاریخ کو اب آپ کو تینوں شیطانوں کو رمی کرنی ہے جو رمی زوال کے بعد کرنی ہے زوال سے پہلے ہرگز نہ کی جائیں چنانچہ آپ احتیاطاً تیس کنکر اٹھا کر کے مینا سے چنیں اور اس شیطان پر سات کنکر ماریں یہ جو دیوار ہے اس دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس دیوار کو جو اوپر ہے اس کھڑی والی دیوار کو یہ جو بورڈ جیسا ہے اس کو سات کنکر ماریں کر سات کنکر مارے اور اب یہاں دعا نہیں کرنی ہے بلکہ یہاں سے یا تو اس راستے سے واپس مڑیں گے اور یا پھر یا اس راستے سے واپس مڑیں گے اور یا پھر اوپر کے بریج سے واپس آپ اپنے خیمے میں پہنچیں گے یہ گیارہ تاریخ ہوگی یا زہر کے بعد یا اثر کے بعد یا مغرب کے بعد یا رات کا وقت ہوگا پھر بارہ تاریخ کو اسی بنا میں سات اکیس کنکر اٹھا کر کے پھر چلیں اور جیسے گیارہ تاریخ کو اس شیطان پر کنکر مارے تھے اسی طرح سے آج کہ یہاں نکل کر دعا کریں پھر سات کنکر اس دوسرے والے شیطان پر مارے اور باہر نکل کر دعا کریں اور پھر اس تیسرے والے شیطان پر کنکر مارنے کے بعد اب چاہے تو آپ واپس مکہ مکرمہ آ سکتے ہیں اور چاہے تو آپ واپس مینہ کے اپنے ٹینٹ میں جا سکتے ہیں اگر واپس آپ اپنی مینہ کے ٹینٹ میں گئے اور رات یہی آپ نے گزاری پھر تیرہ تاریخ کی صبح کو آپ کو پھر تینوں شیطانوں کے رمی کرنی ہوگی افضل تو یہ ہے کہ زہر کے بعد یہ رمی کریں لیکن اگر زہر سے پہلے کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے تیرہ تاریخ یہاں پر پہلے سات شیطانوں کو کنکر مارے پھر دعا کریں پھر دوسرے شیطان کو سات کنکر مارے پھر دعا کریں پھر تیسرے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد کہ اسی راستے سے آپ مکہ مکرمہ کے لئے چل سکتے ہیں اگر آپ بارہ تاریخی کو مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور آپ کے پاس وہ کنکر جو بچے ہوئے ہیں وہ کنکر وہیں کسی جگہ پہنک سکتے ہیں اس کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ واپس اس میدان من کنکروں کو پہنچائیں جس میدان سے آپ نے کنکر اٹھائے تھے اس طرح سے حج کے یہ پانچ دن آپ کے پورے ہو جائیں گے اب آپ کا ایک عمل باقی رہا اور وہ ہے توافیدہ جو توافیدہ یہاں مکہ مکرمہ میں کرنا ہوتا ہے اور یہ اس دن کرنا ہوگا جس دن آپ مکہ مکرمہ سے رخصت ہو رہے ہو چاہے آپ اپنے وطن کے لئے رخصت ہو رہے ہو اور چاہے مدینہ طیبہ کے لئے رخصت ہو رہے ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمت کے یارم الرحیم نا شیئ nous ژی ڭگ ژ fuckin ژی نبیك لا شریک لکنبیك ان الحمد والنعمة لکن والملب لا شریک لکن